موسیقی 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 کیا ہے نہ تو تمام کافر زلت رسوائی میں یقصہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے مومن بندے عظمت اور شان میں برابر ہیں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم میں ایک فیرون ہوتا ہے اور میری امت کا فیرون ابو جہل ہے اور دوسرے مقام پر اصحابہ کرام کا نگاہ ڈالی ہے تو اللہ کے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کچھ حضمت بیان کی اور کبھی کسی کی شان بیان کی معلوم چلا کہ تمام مومن بھی رتبے اور شان میں برابر نہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا مختلف مدارت سے اسکولوں سے بھری ہوئی ہے وہاں طلبہ دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں استاد انہیں بہترین تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں وہی اسکول ہے وہی اساتذہ اکرام ہیں وہی ٹیچر ہیں وہی کلاسز ہیں لیکن ان اسکولوں سے پڑھنے والا کوئی بچہ چپڑاسی بنتا ہے کوئی کلرک بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی حکیم بنتا ہے اور کوئی سینسدان بنتا ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آرمی میں کمیشن حاصل کرتے ہیں کسی کا راضہ یہ ہوتا ہے میں آلہ ترین اہدے پر فائز ہوں گا اور کوئی یہ نیت نہیں کر جاتا ہے ملک پاک کی حفاظت کے لیے یا اللہ کے دین کی محافظت کے لیے میں اپنی جان قربان کروں گا لیکن دیکھنے میں آیا ہے نہ تو ہر شخص جرنل بنتا ہے برگیڈر بنتا ہے اور نہ ہی ہر شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے یعنی نہ کو ہر شخص شہید ہوتا ہے اسی طرح سے عزل سے ابت تک حق و باطن کا مرکہ جاری رہے گا حق کے نام پر لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے عزل سے ہوتا رہا ہوتا رہے گا لیکن جانئے اللہ کے نام پر جان قربان کرنا اللہ کے نام پر اپنے گھر بر کو قربان کرنا یہ تو ہوتا رہے گا لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر گئے ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں لیکن کچھ نفوس ایسے ہیں جب انہوں نے اللہ کے نام پر جان قربان کی وہ عمر ہو کر رہ گئے ان نفوس قدسیہ میں ایک ذات گرامی حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی بھی ہے حضرت امام حسن کے وسال کے بعد آپ کو زہر دیا گیا آپ اس سے شہید ہو گئے آپ کا وسال ہو گیا آپ کے وسال کے بعد امام حسین عالی مقام نے مستقل طور پر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمالی آپ ماسوا زیافت اور حج کے رسول پاک کا شہر چھوڑتے نہ تھے اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین عالی مقام کو اپنے پاس شام زیافت پر بلاتے آپ تشریح لے جاتے آپ کی تعظیم کی جاتی آپ کی توقیر کی جاتی بے پنا خدمت کی جاتی آوارگان شام نے یزید کو اسلامی حکومت کے تخت پر بٹھایا کیونکہ خود فاسق و فاجر تھا یہی وجہ تھی فسق و فجور جاری کیا رسول پاک کا دین اس کا مزاق اڑایا جانے لگا اللہ کے دین کے خلاف افحال و کردار ادا ہونے لگے اس نے جو سب سے پہلے فرمان جاری کیا یزید کا فرمان تھا اور رسول پاک کے شہر مدینہ منورہ میں یہ فرمان پہنچا اس وقت مدینہ منورہ کے حاکم حضرت ولید بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رسول پاک کے پیارے صحابی تھے فرمان میں لکھا گیا کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن بکر کی بیعت لی جائے اور میری بیعت لے کر مجھے مطلع کیا جائے آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور ولید بن اقبار نے فرمایا یہ فرمان یزید میں جاری کیا ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمان سنایا صحابہ کرام نے فرمایا ولید بن اقبار تو رسول پاک کا صحابی ہے آپ یہ بتاؤ کیا یزید اس لائق ہے اسلامی حکومت کا سربراہ بنایا جائے حضرت ولید بن اقبار نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے فقط آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کو بتاؤں یزید کے ارادے کیا ہیں اس کے بعد وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ شبان کا مہینہ آیا ابھی بھی یزید کو صبر نہ تھا اس نے دوسرا فرمان جاری کیا ولید بن اقبار اب دیر نہ کرو ان صحابہ کرام کو بلا کر میری بیعت لو اگر وہ میری بیعت نہیں کرتے انہیں قید کرو اور سختی سے بیعت لو اور اگر پھر بھی نہیں مانتے ان تمام کو قتل کر دو جیسے ہی حضرت ولید بن اقبار رضی اللہ تعالی نے یہ فرمان پڑا آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمایا میں ہی یزید تجھے اسلامی حکومت کا سربراہ تسلیم نہیں کرتا پھر میں ان سے بیعت کس طرح لوں اللہ کی قسم اگر رسول پاک صحابہ تیرے خلاف تلوار نکالیں میں ان کے ساتھ بلکر تمہیں قطر کروں گا کیونکہ آپ نے یہ آواز بلند سے بات کی تھی مروان وہاں موجود تھا اس نے یہ بات سنی مخفی طور پر یہ خبر یزید کو پہنچا دی اب مشرع یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام ایک مقام پر سکونت اختیار نہ کریں بلکہ مختل مقامات پر چلے جائیں حضرت عبدربان بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو خلط اختیار کر لی صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نوی تشریح لے جاتے آپ کی نگاہ جھکی ہوتی چہرے پر افردگی ہوتی نماز ادا کرتے کسی سے بات نہ کرتے واپس گھر لوٹاتے اس کے سوا آپ کا ہر فیل ختم ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ معمول ہو گیا آپ عمر کی نیت سے مدینہ منورہ سے نکلتے مکہ موزمہ پہنچتے عمرہ ادا کرتے واپس آتے رسول پاک روزتر کی زیارت کرتے خدا کے محبوب کو سلام پیش کرتے رات مدینہ منورہ میں قیام فرماتے اور صبح پھر عمرے کی نیت سے خدا کے محبوب کا شہر چھوڑ جاتے آنکھوں میں آسو ہوتے روتے ہوئے رسول پاک روزتر کی زیارت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کا شہر چھوڑتے ہوئے مکہ موزمہ کا سفر اختیار کرتے حضرت امام حسین آلی مقام اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی خانہ کعبہ جانے کا قصد کیا آں وہاں سے نکلیں ابھی تھوڑا ہی سفر تیہ کیا تھا کہ کوفے سے خط موصول ہونا شروع ہو گئے کوفے والوں نے امام حسین آلی مقام کو خط لکھے آپ کوفہ تشریف لے آئیے ہم آپ کے دست حق پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امام بنا کر یزیز سے جہاد کرنا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں ہم آپ کو امام تصریم کرتے ہیں جیسے ہی حضرت امام حسین آلی مقام کو یہ خط ملے مشرع کیا گیا اصحابہ کرام نے عرض کی آپ وہاں نہ جائیے اہرِ کوفہ کی بات کا یقین نہیں ان کے قول اور فعل مختلف ہوتے ہیں ان پر اعتبار نہ کیجئے وہاں جانے پر کوئی تکلیف نہ ہو جائے آپ خانہ کعبہ پہنچے وہاں پر خطوط جاری ہیں خطوط آتے رہے آپ نے جب پھر خطوط پڑے آپ نے فرمایا روزِ محشر اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے اے حسین تمہیں رسول پاک شریعت کی سربلندی کے لیے بلایا گیا تم بدگبانی کرتے وہاں نہ پہنچے تمہیں اللہ کو کیا جواب کا کیا اے امام حسین آلی مقام اس طرح کیا جائے آپ کا نائب بنا کر کسی کو بھیج دیتے ہیں وہاں کے حالات سے وہ آگاہ کرے گا اگر حالات مناسب ہوئے تو پھر آپ تشریف لے جائیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے ملتق فرمایا گیا آپ اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے یہاں پر جب یزید نے دیکھا کہ حضرت ولید بن اکبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کام نہیں کرتے تو یزید نے آپ کو معذول کر دیا اور مروان کو مدینہ منورہ کا حاکم بنا دیا یہاں تک کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے لوگوں نے آپ کو بے پناہ تعظیم دی بہت عزت سے آپ کو خوش آمدید کہا اور چالیس ہزار مردوں نے آپ کے دست پر امام حسین کی بیعت کی آپ نے تمام احوال لکھ کر مدینہ منورہ بھیج دیا جب امام حسین علی مقام نے یہ خط پڑا اب مسمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ زور جاؤں گا اور یزید کے خلاف جہاد کیا جائے گا آپ تیاری کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نوائے آپ نے فرمایا اے حسین میں آسے پھر مہدبانہ عرض کرتا ہوں اہل کوفہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں بہتر یہ ہے آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں اور آپ وہاں نہ جائیں آپ نے فرمایا اب میں زور جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اب میں اپنے ارادے کو بدل نہیں سکتا ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا حضرت امام حسین عالی مقام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پیار سے دیکھا دیکھے فرمایا عبداللہ میری بات غور سے سنو میں نے اپنے ناناجان رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام سے سنا آقا فرماتے تھے رسول پاک کا فرمان ہے میری ایک بکری خانہ کعوہ میں زبا کی جائے گی عبداللہ ابن زبیر اللہ کی قسم وہ بکری تم ہو تمہیں مکہ موزمہ میں زبا کیا جائے گا رسول پاک چرواہے تھے اور یہ ان کا ریور تھا جن کو اللہ کے رسول نے چرایا تھا جسے یہ معلوم ہو کہ ایک بکری خانہ کعوہ میں زبا کی جائے گی کیا اسے اپنا پتا نہیں تھا امام سین بھی جانتے تھے کہ رسول پاک کے ریور کی یہ بکری ہے جسے کربلا میں زبا کی آ جائے گا لیکن اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نوازوں کو پیار کرتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے امام حسن کے رخصار کو چومتے تھے اور امام حسین کی گردر کا بوسا لیا کرتے تھے ایک بار امام حسین نے اپنی امی جان جلتے خاتور سے عرض کی امی جان نانا جان امام ہسن کے رخصار کو چومتے میری گردر کا بوسا لیتے ہیں لوگ ہستے ہیں اے امی جان ایسا نانا جان کیوں کرتے ہیں کسی کو کیا معلوم کہ رسول پاک ان کی گردر کا بوسا کیوں لیتے تھے خدا کے رسول کو پتا تھا ایک وقت آئے گا اس گردر پر سے جدا کی جائے گی اس گردر کے بوسے رسول پاک لیا کرتے تھے آخر امام حسین آلی مقام مکہ موظمہ سے روانہ ہوئے ادھر امام حسین مکہ موظمہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یزید کو حضرت مسلم بن عقیل کی اطلاع پہنچی کہ چالیس ہزار اشخاص آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں یزید کو یہ بات برداشت نہ ہوئی یزید نے فرمان جاری کیا ابن زیاد کے نام پر یہ فرمان تھا ابن زیاد کوفہ کی حاکم کو معذول کر کے تم حاکم کی وسند پر بیٹھ جاؤ اور مسلم العقیل کی گردن کاٹ کر میرے دربار میں بھیج دو ابن زیاد ظالم انسان اس نے حضرت مسلم العقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کاٹ کر دربار شام میں پہنچائی اور دونوں بیٹے جو حضرت مسلم العقیل کے معصوم بچے تھے وہ مشکور رحمت اللہ لے کے حوالے کر دیئے مشکور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا رسول پاک اہل بیت سے محبت اور تعظیم کرنے والا یہ کس طرح برداشت کرتا ان معصوم بچوں کو قید کر دیا جائے آپ نے دونوں کو آزاد کر دیا کہا صاحب زادو بھاگ جاؤ اپنی جان بچاؤ یہ ظالم تمہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جب ابن زیاد کو معلوم چلا مشکور نے دونوں بچے ازاد کر دیئے ہیں تو ابن زیاد نے مشکور علیہ رحمت کو بلایا فرمایا مشکور کیا تم حاکم سے نہیں ڈرتے تیرے دل میں میرا خوف نہیں ہے حضر مشکور علیہ رحمت نے فرمایا ان پانس کڑوں میں ہی مشکور شہید ہو گئے اور دونوں بچوں کو ڈھونڈ نکالا دونوں کو قتل کیا دونوں کو شہید کر دیا حضرت امام حسین عالی مقام علیہ صلی اللہ وآلہ جب دسی منزل پر پہنچے سفر کرتے کرتے جیسی اس مقام پر پہنچتے ہیں کوفہ سے سرزوک سانی سے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اہل کوفہ کا حال بتاؤ سرزوف نے کہا اے امام حسین علی مقام اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار حاکم کے ساتھ ہیں آپ نے اپنے سفر کو روکا نہیں جانتے تھے آزمائش کا وقت جانتے تھے جان دینے کا وقت ہے جانتے تھے گردن کٹانے کا وقت ہے آپ آگے پڑے جب چوندری منظر پر پہنچے تو آپ کی ملاقات کوفہ کے شخص بشیر بن غالب سے ہوئی یہ بشیر بن غالب کوفہ کے رہنے والا تھا آپ نے سے پوچھا اہل کوفہ کا حال بتائیے آپ نے فرمایا فرمایا ان پر یقین نہ کرو یہ کوفی یوفی ہوتے ہیں ان پر اعتماد کرنا اچھا نہیں لیکن آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ پندری منظور پر پہنچے وہاں کیسے ملاقات ہوئی اس نے بھی یہی کہا اہل کوفہ اعتبار کے اللہ کا شیر اپنے اہل ویال کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ ستائیسی منظر پر پہنچے وہاں پر آپ کا پہنچنا تھا آپ کوئی اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم بن وقیل رضی اللہ کوئی شہید کر دیا ہے آپ اگر ڈرتے تو واپس لوٹ سکتے تھے اگر ہم انشاءاللہ زور پہنچیں گے اور اللہ کے نام پر ایک ایک سانس کو قروان کریں گے آپ تین محرم الحرام کو کربلا پہنچے آپ نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے ایک شخص نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں آپ نے فرما کہ اور نام بھی ہے ایک شخص نے جواب دیا آپ نے دونوں آنکھیں سمان تو اٹھائیں فرمایا الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہمیں اسی مقام پر پہنچنا تھا آپ نے حکم دیا خیم نصف کر دیے جائیں فرات دریاء کے کنارے پر خیم نصف کر دیے گئے اور پھر اعلان فرمایا اب مشکل وقت آنے والا ہے جو ساتھ دینا چاہتا وہ رک جائے اور جو نہیں رہنا چاہتا میر تر سے جازتیں وہ جا سکتا ہے تمام افراد جاتے گئے صرف بہتر نفوس بچے جو رسول پاک کی آل تھی اہل بیت تھی امام حسین کا خاندان تھا وہ آپ کے ساتھ مقیم ہیں ابن حسین یا تو یزید کی بیعت کر لے نہیں تو جنگ کیلئے تیار ہو جا میں تجھ سے لڑوں گا آپ نے خط کو دیکھا پڑا اور پھینک کے فرمایا میں اس کا جواب نہیں دیتا جب ابن زیاد کو جواب نہ بلا ابن زیاد نے ابن زیاد نے ذرا خدا کا خوف نہ کیا دل میں اللہ کا ڈر نہ آیا اس کے ارادے گندر غلیز تھے اس نے ابن سعد کو ایک ہزار کا لشکر دے کر رسول پاک نواسے کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا ابن سعد ایک ہزار کا لشکر لے کر پہنچے اب پانچ محرم الحرام ہے سامنے خیمے لگ چکے ہیں ابن سعد نہیں تو میں تُس سے لڑنے آیا ہوں آپ نے فرمایا یہ بیعت نہیں ہو سکتی سرداد نداد دست دردست یزید یزید حق کہ لا اللہ است حسین لا اللہ کا حق ادا کرنے والے آپ نے فرمایا یزید کی بیعت نہیں کروں گا سات محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا آٹھ محرم بھی گزر گئی حضرت عباس بن علی کو بھیجا جا کے ان سے کہو ہماری شیرد پاک میں دن کو تمہارا مقابلہ کریں گے جب یہ خط ابن سات کو پہنچا شمر وہاں کھڑا تھا اس پہ اللہ کی لانت ہو بکتا ہے اسے مولت نہیں دی جائے اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل ہونے کی تیار ہو جائے اسی لشکر میں سے کوئی غیرت مند بھی تھا وہ بول اٹھا اگر کفار پناہ مانگے تو پناہ دی جاتی ہے رسول پاک کا نواسہ صرف رات کی مولت مانگتا ہے اور کہتے کہ مولت نہیں دی جا سکتی اتنا ابن سعید کا سننا تھا اس کا دل پسیج گیا کفار کے لشکر میں ایک شخص مالک بن ارو تھا اس نے امام حسین کو تان کیا دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ارزگز آگ لگا لی حضرت امام حسین کا سننا تھا آپ کی آنکھوں سے آنس ٹپکنے لگے آپ نے آسمان تر دیکھا فرما یا اللہ میرے ساتھ تیرے محبوب کی آل ہے تیرے رسول کی آل ہے یہ لوگ مجھے تان دیتے ہیں اتنا کہنا تھا مالک بن اروح کا گھوڑا بھڑکا بھدکا ایک جھٹکا دے کر اسے نیچے پھینکا لیکن اس کا پاؤں رکاب میں پھس گیا گھوڑا کھیجتا ہوا اسے خندق کے پاک لیا اور اس طرح گھوم کر اسے اٹھا کر خندق میں رمالحرام آشورے کی رات ہے آپ نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر کی رات ہے یہ نوافل پڑھنے کی رات ہے یہ برکت والی رات ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی رات ہے اے رسول پاک کی اہل بیت اٹھو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی نماز پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو ادھر ابن ساتھ کی فوج رسول پاک کے نواس کو شہید کرنا چاہتی ہے اور رسول پاک کے نواس اور آپ کی اہل بیت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہیں یہاں تک کہ رات گزر گئی صبح کا وقت ہوا لشکر مخالف سے ایک شہسوار نکلا جس طرح بجلی کونتی ہے صرفتار سے لشکر سے نکل کر امام حسین کے خیموں کی طرف آیا قریب آیات نگاہ پڑی وہ ہر تھا وہ ہر کھڑا ہو کہ کہتا ہے اے امام حسین آلی مقام میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں قریب آئے امام حسین کے ہاتھوں کو بوسا دیا اجازت چاہی اجازت دیجئے میں اس لشکر سے ٹکراؤں اور اللہ کے دین پر اس جان کو قربان کرنوں آپ نے اجازت دی خر گھوڑے پہ بیٹھا ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے ہاتھ میں تلوار ابن ساتھ کے لشکر پہ ٹوٹا کسی کو دائیں طرف سے کٹا کسی کو بائیں طرف سے کٹا خود زخمی ہوتے گئے یہاں کہ حر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین پر اپنی جان قربان کر چکے چھوٹے بھائی نے دیکھا میرا بھائی یہ حسن کر چکا ہے فرمایا بھائی جان میں پیچھے نہ رہوں گا آج جنت کمانے کا وقت ہے آج اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے آج رب کی خوشنودی کی گھڑیاں ہیں وہ بھی تلوار لے کا لشکر پہ ٹوٹا کفار کو قطر کرتا گیا بیدموں کی گردنی کارتا گیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا پھر آپ کے بیٹے نے کہا ابباجان میں بھی آپ کے پیچھے آتا ہوں اہل بیعت پر جان قربان کرتا ہوں آپ چلے گئے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا یہ کہہ کر حر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد لشکر پہ ٹوٹ پڑے وہ بھی شہید ہو گئے ایک ہزار کا مقابلہ ایک سے یہ کوئی مقابلہ تو نہ تھا آپ کے غلام نے دیکھا کہتے ہیں میرا آقا حر شہید ہو گیا میرے آقا کے بھائی شہید ہو گئے میرے آقا کا بیٹا شہید ہو گیا غلام پیچھے کیوں رہے حر کا غلام بھی آگے بڑھا لشکر پر حملہ کیا وہ بھی شہید کوتے وہ اللہ کے شیر کی تصویر تلوار لے کر لشکر پر ٹوٹے اب شام ہو چکی ہے جنگ جاری ہے آواز آئی بابا میری خبر لی دیئے امام حسین نے اپنے لخت جکر کی آواز کو پہچانا امام حسین نے اپنے بیٹے کی آواز کو پہچانا اس طرح لپکے لپکے لیکن وہاں علی اکبر کو نہ پایا آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں پھر آواز آئی وہ آواز دوسری طرح سے تھی بابا میری خبر لیجئے زخم زیادہ ہو چکے ہیں آپ اس طرح پلٹے دیکھا تا علی اکبر زمین پر پڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں تیر کمان اٹھایا حضرت امام حسین آلی مقام اپنے خیمے میں لے آئے چہرے سے گرد کو جھاڑا رسول پاک یہ منظر دیکھتے ہوں گے ان پہ کیا بیٹی ہوگی قلبہ کس طرح کٹ رہا ہے قرآن پاک پڑھو اللہ کا پاک کلام ہے جس نے اللہ اس کے رسول کو دکھ دیا اس پہ ساتھ کیا اللہ اس کے رسول کو سکھ دیتا ہوگا ذرا غور کیجئے آپ علی اکبر کو اٹھایا خیمے ملائے چہرے سے گرد جھاڑی بچے نے آنکھیں کھولی کہ بابا بابا میرے سامنے جنت کی ہوریں کھڑی ہیں ان پاس شربت کے دو پیالے ہیں میں کہتا ہوں میں پیاسا ہوں دونوں پیالے مجھے دے دو ہوریں کہتی ہیں ایک پیالہ آپ کا ہے ایک تیرے بابا کا ہے امام حسین نے فرمایا بیٹے الحمدللہ بیٹے میں حاضر ہوں یہ کہ کہ آپ نے ان کا سر اُبارک اٹھا کر زانے پہ رکھا ایک تیر آیا علی اکبر کو لگا آپ شہید ہو گئے انہیں زمین پر اٹھا کے کھڑے ہوئے دیکھا علی اسکر کے ہونٹ خوش کھو چکے ہیں سانس لمبی لمبی لی جا رہی ہے پیاس سے برا حال ہے گلا خوش کھو چکا ہے تین دن بیٹ گئے ایک گونٹ پانی نصیب نہیں ہوا علی اسکر کو اٹھایا خیمے سے بار آئے کہا اے لشکر والو اگر میں تمہارا مجرم ہوں اس معصوم کا اللہ کی قسم کوئی قصور نہیں چند گھونٹ پانی دے دو اسے پلا دو اس کی جان بچ جائے گی لشکر کے اندر سے آواز آئی ہاں ہاں ہم اسے پانی زور پلائیں گے یہ کہتے وہ ایک تیر آیا علی اسکر کے جسم کے آر پار ہو گیا آپ کے ہاتھوں میں جھول گئے امام حسین آری مقام نے اس بچے کو خیمے میں رکھا اب اللہ کا شیر خود تلوار اٹھاتا ہے علی شیر خدا کے لخت جگر خود تلوار اٹھاتے امام حسین کے ہاتھ میں تلوار رسول پا کے نواسے کے ہاتھ میں تلوار آپ جس طرف نکل جاتے کفار کو کارتے جاتے یہاں تک زخمی ہوتے گئے اور ایک وقت آیا اب جسم شل ہو چکا ہے زخموں سے چور ہو چکے ہیں آپ زمین پر گرے جیسی امام حسین آلی مقام زمین پر گرے شمر نے خنجر نکالا سینے پہ سوار ہوا چاہتا تھا کہ گردن کار دے امام حسین آلی مقام نے فرمایا شمر تو وہ نہیں جو مجھے قتل کر سکے اتنا کہنا تھا شمر کا ہاتھ کانپا اور خنجر دور جا کر گرا وہ پیچھے ہٹ گیا اب شمر کا بھائی خولی آگے بڑا اس نے خنجر اٹھایا یہ کام میں کرتا ہوں امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا پس گردن کارٹنے والا تھا کہ امام حسین نے فرمایا خولی تو وہ نہیں جو مجھے قتل کر سکے آپ کے الفاظ اس کے دل پر تیر بن کر لگے جسم کانپا ہاتھ سے خنجر گر گیا اب آگے تیسرا بھائی آیا جس کا نام شبل تھا ہاتھ میں خنجر سینے پر سوار ہوا امام حسین نے فرمایا اپنا سینہ کپڑا اس کا ہٹا اس نے سینے سے کپڑا ہٹایا اس کے سینے پہ برس کا نشان تھا اس کے دانت جس طرح کتے کے دانت اس طرح سے دانت تھے فرمایا تم ہی وہ جو مجھے قطر کروگے اس شبل نے ایک ہی وار میں امام حسین کی گردن تن سے جدا کر دی وہ امام حسین جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اگر ان کو کچھ چاہنے والا ہے ان سے کو محمد کرنے والا ہے اگر ان کی کوئی تعظیم کرنے والا ہے ان سے کو پیار کرنے والا ہے جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں وہ خدا کا رسول جو نماز پڑے اور امام حسین ان کی پشت پہ چڑھ جائیں تو اللہ کی قسم رسول پاک سجدے سے سر نہ اٹھائیں اور سجدہ لمبا کر دیں وہ اللہ کے محبوب جب خطبہ دے رہے ہوں اور خطبے کے دوران امام حسین آجائے تو خطبہ روک کا آگے بڑھیں اور اپنے اٹھا کر سینے سے لگا لیں اور فرمائیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس وہ حسین کو چانے والا جس کی زندگی اللہ کے سامنے سجدوں میں گزر جائے اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ حسین سے محبت کرنے والا رسول پاک سنت ڈاڑی کو کارتا ہو قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہو تو خدا کی قسم یہ منافت کام نہ آئے گی جو جو حسین کو چانے والا ہے وہ اللہ کے رسول کے دین کامل ہوگا پس اللہ سے دعا کریں رب کریم ہماری کمی کتاہی کو دور کر کے ہمیں اس راہ پر گامزن کر جس پر امام حسین تھے حق پر جان تو دے دی لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا رب موسیقی موسیقی